اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹاک تو جی اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے سلامت رکھے آباد رہیں جہاں جہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ سب لوگوں کی مشکلوں کو آسان فرما دے پریشانیوں کو دور فرما دے آمین اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی ریسپی کا کرتے ہیں سٹارٹ آج میں بنا رہی تھی کپ کیک کٹ سپیشل بچوں کے لئے خاص میں بنا رہی تھی کپ کیک کس طرح سے بناؤں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی تھی یہ میں ڈیری ملک چوکلیٹ سے بناؤں گی یہاں پر میں نے دو عدد انڈے لے لئے تھے اور یہاں پر میں نے آدھا کپ آئل لے لیا آدھا کپ دودھ ہے ایک کپ چینی ہے ایک کپ میدہ ہے بیکنگ پاورڈر ہے میرے پاس اور ونیلہ ایسنس ہے اور اس طرح سے میں نے بڑے سائز کی چوکلیٹ لے لی تھی اور اس طرح میں میں نے سلائس میں کٹ کر کے اس طرح سے رکھ دیا ہے اور یہ میں ویداؤٹ آون بنا رہی ہوں اور سب سے پہلے ہم اپنی دیکچی کو پری ہیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پر میں نے دیکچی رکھ دیا اور نیچے نمک کی لیئر لگا دیا ہے اوپر اس طرح سے میں نے سٹینڈ رکھ دیا ہے اور کور کر کے ہم اس کو پری ہیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تب تک ہم اپنے کپکیک کی تیاری کر لیتے ہیں اچھا جی یہاں پر میں سب سے پہلے انڈوں کو بیٹ کروں گی میرے پاس اس طرح سے ہینڈ بیٹر ہے آپ چاہیں تو بلینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس الیکٹرکل بیٹر ہے تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم بیٹ کر لیتے ہیں سوری جی آواز آ رہی ہے بہت زیادہ اور ساتھ ساتھ میں تھوڑی تھوڑی چینی بھی ڈالتی جاؤں گی بڑا اچھا سا ہمارا ایک اچھی سی فارم میں آ رہا ہے میں نے ساری چینی ڈال دیا بڑا اچھا رہا ہے ہمیں ساسا تھوڑا تھوڑا تیل بھی ڈال دوں گی اور ایک دفعہ پھر اس کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اب یہ ہمارا بہت اچھے سی فارم میں آ گیا ہے اب اس میں میں بیکنگ پاورڈر اور ونیلہ ایسس ٹال دوں گی ایک چائے کا چمچ میں نیلہ ایسس ٹال دوں گی اور ساتھ ہی میں نے یہ جو میدہ لے لیا تھا اس طرح سے سٹینر سے اس کو میں چھان لوں گی اور اسی کی اندر ایک چائے کا چمچ بھر کے میں بیکنگ پاورڈر ڈال دوں گی تاکہ اس کو بھی ساتھ ہی اس طرح سے سٹینر سے میں چھان لوں اس طرح سے لمز بھی نکل جاتے ہیں اب برا سمودھ سا ایک مکسچر بنتا ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے فولڈ کر لوں گی اور اس کو فولڈ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا دودھ بھی ڈالتی جاؤں گی ساتھ ساتھ میں تھے دودھ ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے فولڈ کر لوں گی اب یہ ہمارا بہت سمودھ سا بہت اچھا سا بیٹر ریڈی ہو گیا اس کو ہم ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے کپکک کے لیے ٹری لے لی اور اس کے اندر میں اس طرح سے گھا دوں گی اچھا جی اب یہ جو ہمارا بیٹر ہے اس طرح سے ہم پہلے آدھا آدھا ڈالیں گے ہر کپ میں ہم پہلے آدھا آدھا ڈالیں گے اب یہ سارے کپککس میں میں نے پہلے آدھا آدھا ڈال دیا اب یہ جو چوکلیٹ ہے اس کو ہم اس طرح سے کریں گے اور سینٹر میں اس طرح سے رکھیں گے اس طرح سے آران سے ہم سارے کپککس میں چوکلیٹ کو پہلے سینٹر میں رکھیں گے یہ سارے کپککس میں میں نے سینٹر میں چوکلیٹ ڈال دی اور اس کے بعد اوپر سے ہم پھر باقی کا ڈالیں گے اس کو کور کر دیں گے اس طرح سے سب کو ہم کور کر دیں گے ان سب کو میں نے فیل کر دیا اس طرح سے اب اس کو ہم نے بیک کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے جس برطن کو ہم نے پہلے سے پری ہیٹ کرنے کے لئے چھوڑ آوا تھا اس کو 35 سے 40 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ کتنے منٹ لگتے ہیں اس کو ہونے میں ویسے 45 منٹ میں یہ ہو جائیں گے تو جی یہاں پر ہمارے تقریبا 45 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں اور جب بیک کر رہے تھے تو یہ جہاں پر یہ سراغ تھا میں نے اس طرح سے ادھر کاغذ لگا دیا تھا اب یہ میرے پاس ایک توتھ پک ہے اس کی مدد سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل صاف ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے ڈن ہے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اب ہم نے اس کو نکال لیا اور تھوڑی دیر کے لیے ہم کچن کاؤنٹر پر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر ہم اس کو نکالیں گے اور یہاں پر میں نے چوکلیٹ کو اس طرح سے کش کر لیا تھا اور اس طرح سے ہم سب کے اوپر اس طرح سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ پیارے بھی لگیں اور اچھی سیز کی لکھ پی آئے اچھا میں نے اس طرح سے سب کے اوپر چوکلیٹ لگا دی اور یہ اتنے اچھے بیک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنا آپ ہی چھوڑ دیا اس طرح سے اب ان میں سے ایک میں آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے ہمارے بیک ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ اتنے سوفٹ ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے بچوں کو دیجئے گا اگر آپ کو اچھے لگے تو آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تینکیو سو مچ اللہ حفیظ دیکھیں بھر